موسیقی کتابوں کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر کتاب دوسری بار پڑھنے کے قابل نہ ہو تو اسے پہلی بار بھی نہیں پڑھنا چاہیے لیکن آج میں جس کتاب کا ریویو پیش کر رہا ہوں اسے اپنی زخامت کے باوجود کئی بار پڑھا جا سکتا ہے اردو عدب کا ایک بہت بڑا نام ممتاز مفتی اور ان کی یہ کتاب علی پور کا ایلی ہے جو تقریباً ایک ہزار صفات پر مشتمل ہے یہ کتاب انیس سو اکسٹھ کو منظر عام پہ آئی لیکن تقریباً چھے دہائیاں گزرنے کے بعد آج بھی اس کا شمار اردو کی سب سے زخیم اور زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں ہوتا ہے اس کتاب کو آدم جی ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا لیکن ابن انشاء کے بقول یہ کتاب اس لیے مشہور ہوئی کیونکہ اسے آدم جی ایوارڈ نہ مل سکا بہت عرصے تک اس کتاب کو ایک نوول ہی سمجھا گیا جہاں علی پور سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ ایلی کا فرضی کردار پیش کر کے اس کی شخصیت کا ارتکا اور زندگی کے مختلف مراحل اور مشاہدات کو دکھانے کی کوشش کی گئی لیکن بہت سالوں بعد مفتی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ کتاب ان کی زندگی کی عابیتی کا پہلا حصہ ہے جو جس کا ہر واقعہ اور ہر کردار حقیقت پر مبنی ہے جو انیس سو پانچ میں ان کی پیدائش سے لے کر انیس سو سنتالیس تک کے واقعات کا ذکر کرتی ہے جب وہ ہجرت کر کے پاکستان آتے ہیں اس کتاب پر آنے سے پہلے اگر ممتاز مفتی کی زندگی پہ ایک نظر ڈالی جائے تو وہ پنجاب کے شہر بٹالہ سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز ایک سکول ماسٹر کی حیثیت سے کیا اور بعد میں بہت عرصہ سیول سرونٹ کے طور پر فرائض انجام دیتے رہے انہوں نے جہاں بہت سے زبردست اور لا جباب افسانیں تحریر کیے وہیں انہوں نے لبیک اور تلاش یا سی کتابیں بھی لکھی ان کے لکھنے کا اور ان کی تحریروں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے لکھنے کا انداز بہت ہی سادہ ہے وہ بغیر کسی تراش خراش کے بغیر کسی بڑے جھمیلے میں پڑے بہت کچھ کہا جاتے ہیں جو بے تکلفی اور بے نیازی ان کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے وہی بے فکری ان کے لکھنے میں بھی دکھائی دیتی ہے تو علی پور کا علی بھی کچھ اسی بات کے پیرائے میں اردو عدب کے خلاف احتجاج کے طور پر لکھی گئی مفتی صاحب کا یہ موقف تھا کہ صرف عدیب ہی کو لکھنے کا حق نہیں ہے غیر عدیب بھی لکھ سکتا ہے آپ چاہے اسے عدیب نہ مانیں لیکن کم از کم لکھنے کا حق تو دیجئے اگر اس کہانی کو میں چند سطروں میں بیان کرنے کی ناکام کوشش کروں تو یہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جو شدید احساس کمتری اور زندگی کے بہت سے کمپلیکسز کا شکار نظر آتا ہے اس کی ساری زندگی اپنے اردگرد کے محول اور لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے گزرتی ہے بنیادی طور پر وہ خود اعتمادی سے آری ہے اور اپنے عمل سے زیادہ وہ لوگوں کے رد عمل سے خوف زدہ نظر آتا ہے لیکن ان تمام کمیوں کے باوجود وہ ایک سچا اور حقیقت پسند انسان ہے اس کے علاوہ دو باتیں جو اس پوری کتاب کا مرکزی تھیم دکھائی دیتی ہیں وہ ایک تو ممتاز مفتی کی اپنے والد کے خلاف پغاوت اور دوسرا عورت کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش ہے مفتی صاحب اپنے والد کی بہت سی باتوں سے اور بہت سی حرکتوں سے نالا تھے اور اس کتاب میں انہوں نے ان پر کھل کے تنقید کی ہے لیکن جانے ان جانے میں اور نہ چاہتے ہوئے ان کے والد کی بہت سی عادتیں وہ اپنے اندر منتقل ہوتے ہوئے بھی محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ شہزاد، سادی اور دوسرے بہت سے کرداروں کے ذریعے جس طرح انہوں نے عورت کی نفسیات کا مشاہدہ پیش کیا ہے وہ یقینا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ تمام باتیں مفتی صاحب کی زندگی کے ان سالوں سے تعلق رکھتی ہیں جب وہ سیگمٹ فرائیڈ اور ڈی ایچ لارنس جیسے دوسرے بہت سے مغربی مفقروں سے بے حد متاثر نظر آتے تھے اور مذہب سے ان کا تعلق محض خوف کی بنیاد پر تھا علی پور کا ایلی میرے نزدیک محض ایک کتاب سے زیادہ ایک تجربے اور احساس کا نام ہے جہاں زندگی کی تفصیلات کا ایک جگہ ڈھیر دکھائی دیتا ہے لیکن لا محالہ طور پر اس ڈھیر میں بھی ربط کی نظر آتی ہے کتاب کے پیش لفظ میں ممتاز مفتی کے بیٹے اکسی مفتی اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرا پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ یہ کتاب نہ پڑھیں برباد ہو جائیں گے خوار ہو جائیں گے آپ سوچیں گے کہ یہ بات تو بالکل ایسے ہے جیسے سگرٹ کا خوبصورت اشتہار دکھا کر کہا جاتا ہے خبردار تمباکو نوشی صحیحت کے لیے مذہر ہے مگر لوگ اس وارننگ کے باوجود سگرٹ نوشی سے باز نہیں آتے بلکل اسی طرح لوگ علی پور کا ایلی پڑھنے سے بھی باز نہیں آتے اس کے علاوہ بانو کتسیہ بھی اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے لکھتی ہیں کہ اگر آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں اور مکمل طور پر مردم بیزار نہیں ہوئے تو علی پور کا ایلی ضرور پڑھئے اس میں ایک جہان آباد ہے لیکن اگر آپ بچپن میں پوری کہانی کو چار سطروں میں بیان کرنے کا فن سیکھ چکے ہیں جوانی میں آپ نے صرف وہ کتابیں پڑھی ہیں جن کے آخر میں سمری درج ہوتی ہے اور اگر تبن آپ کم گو درست بات کرنے والے اور انگلیوں پر گن گن کر گفتگو کرنے کے عادی رہے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے بیکار ہے میری اس کتاب کو پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا اگلا حصہ یعنی الک نگری پڑھ سکو جس میں مفتی صاحب اپنی زندگی کا دوسرا حصہ بیان کرتے ہیں علی پور کا علی میں جہاں ان کا سب سے بڑا مشاہدہ عورت تھی لیکن الک نگری میں ان کا سب سے بڑا مشاہدہ قدرت اللہ شہاب ہیں جو کہ ایک بہت بڑے بیوروکرائٹ مصنف اور آلہ پائے کے انسان تھے اس کے علاوہ مفتی صاحب کی زندگی کا وہ حصہ جس سے ہم زیادہ بہتر طور پر واقف ہیں جہاں وہ روحانیت تصوف اور پاکستان کے بارے میں بہت سے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں وہ تمام باتیں ان کی کتاب الک نگری میں ہی پائی جاتی ہیں اور آخر میں چلتے چلتے ممتاز مفتی کی ایک بہت ہی خوبصورت بات اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آج کے اس تیز رفتار دور میں ہم ان کی اس بات پر غور کر سکیں کہ میری دانست میں محبت کی کوئی شرط نہیں ہوتی محبت صرف کی جاتی ہے چاہے دوسرا کرے نہ کرے محبت ایک ہاتھ کی تعلی ہے اس میں نہ شکوے کی گنجائش ہے نہ شکایت کی نہ وفا کی شرط نہ بے وفائی کا گلا محبت لین نہیں صرف دین ہی دین ہے بہت شکریہ موسیقی موسیقی